بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو فوٹو شاپ پہ پروفیشنل لوگو ڈیزائن کرنا بتاؤں گی اس کے لیے ہم سب سے پہلے فائل میں جا کر نیو میں جا کر ایک نیو فائل لیں گے جس پر ہمیں لوگو ڈیزائن کرنا ہے لوگو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اس فائل پر ویو میں جا کر گرٹ لائنز آن کریں گے ویو میں شو میں گرٹ پہ ٹک لگا دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم ونڈو میں جا کر لیئرز کلک کریں گے کیبورڈ سے شورٹ کٹ کی ایپ سیوین ہے ہم نے لیئرز کلک کیا تو یہاں لیئرز پینل اوپن ہو گیا یہاں سے ہم ایک نیو لیئر لے لیں گے اب لوگو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لوگو بنانے کے لیے ہم ایلیپس ٹول لیں گے یہ اوپشن ہے اس پہ ہم کلک کریں گے اور یہاں سے ایلیپس ٹول لیں گے ایلیپس ٹول لینے کے بعد چاہے تو اس کو زوم کر لیں کنٹرول پلس کر کے اور یہ یہاں مواز کی پوائنٹنگ ڈیوائس رکھ کر پرفیکٹ ایلیپس بنائیں گے پورے باکس میں اب ہم یہاں جا کر ریکٹینگل ٹول لیں گے ریکٹینگل ٹول لے کر ہم اس سرکل کے یعنی ایلیپس کے ہاپ ایک ریکٹینگل بنا لیں گے کوئی بھی اس ٹائم غلط ہو جائے کنٹرول زیٹ سے پیچھے چلے جائے اب دیکھیں اس کی دو لیئرز آٹومیٹیکلی آ گئی ہم ان دونوں کو کنٹرول اور ماؤس کی لیفٹ کلک سے سیلیک کریں گے اور کنٹرول ای سے مرش کر دیں گے تو یہ ایک اوبجیکٹ بن گیا ٹھیک ہے جی آگے کنٹینیو کرتے ہیں ہم یہاں سے ایلیپس ٹول لیں گے دوبارہ ایلیپس ٹول لیں گے بعد ہم یہاں سے اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں اور ہم نے یا ادھر سے بنانا سٹارٹ کریں ادھر سے ہمیں پرفیکٹ ایلیپس بنائیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے جو اس کی لیئر آٹومیٹیکلی ایڈ ہو گئی ہے جو ہم نے یہ نیا ایلیپس ٹول بنائے ہے بیسیکلی ہمیں صرف اس کی سلیکشن جائیے یہ پورا سرکل نہیں چاہیے تو ہم اس پر کنٹرول اور ماؤس کی لیفٹ کلک سے ایک بار کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد یہاں سے اس کی آئیس آف کر دیں گے یہاں سے اس کی آئیس آف کرنے کے بعد ہم نیچے لیئر پر آئیں Gin تو اس کی سلیکشن رہ جائے گی جب ہم نیچے لیئر پر آئیں گے اور اس کے سینٹر میں ماؤس کی رائیٹ کلک کریں گے اور رائیٹ کلک کرنے کے بعد راشترائز راشترائز لیئر کلک کریں گے راشترائز لیئر کلک کرنے کے بعد ہم کی بورڈ سے ڈلیٹ کا بٹن ڈبائیں گے ہمیں بیسکلی یہی والا شیپ چاہیے تھا اب ہم اوپر جا کر جو لیئر ہے جو ہم نے سلیکشن سلیکشن بنانے کے لیے اس پر سلیکشن بنانے کے لیے اس لیئر کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تھی اور کنٹرول ڈی سے ہم یہ جو سلیکشن ہے یہ ختم کر دیں گے اب ہم موف ٹول لیں گے اور موف ٹول لینے کے بعد یہ جو لیئر ہے اس کی ڈبلیکیٹ لیئر لیں گے ڈبلیکیٹ لیئر آپ لیئر میں جا کر بھی ڈبلیکیٹ لیئر لے سکتے ہیں یا پھر کیبورڈ سے ایک شورٹ کٹ کی کنٹرول جے ہے ڈبلیکیٹ لیئر لینے کی اب ہم کنٹرول ٹی کریں گے اور کنٹرول ٹی کرنے کے بعد اس کو 180 ڈگری میں موف کر دیں گے اس ڈبلیکیٹ لیئر کو ٹھیک ہے جی اور ہم اس کو اس طرح سیٹ کر دیں گے اس کا سینٹر پوائنٹ اٹھا کر ہم یہاں رکھ دیں گے کنٹرول ٹی جو ہم نے ٹرانسپرم اپلائے کیا ہوئے اس کے لیفٹ ڈاؤن سائٹ پہ اور یہاں دیکھیں اپشن بار میں ایک رائٹ کو اپشن آ رہا ہے ہم اس کو کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بار ہم کنٹرول آلٹر شیفٹ ٹی پریس کریں گے تو یہ اس طرح بن جائے گا امید ہے یہاں تک آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اب ہم یہ جو لیئرز اس کی آٹومیٹکلی آ گئی ہیں سب سے پہلے جو ڈاؤن لیئر ریکٹینگل ون آ رہی ہے اس کو اوپر رکھیں گے اس کے بعد اس لیئر کو رکھیں گے ترتیب سے ہم نے جو لیئر لی تھی اس کو ترتیب سے رکھتے جائیں گے اس کے بعد اس لیئر کو رکھیں گے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم ہی چاروں لیئر سلیک کریں گے بیک گراؤنڈ کو چھوڑ کے چاروں لیئر کو سلیک کریں گے اور چاروں لیئر کو سلیک کرنے کے بعد کنٹرول ٹی کریں گے اور کنٹرول ٹی کرنے کے بعد ہم اس کو 45 دیگری اینگل میں مطلب کہ اس لوگوں کو ہم موف کر دیں گے 45 دیگری کے اینگل میں اور انٹر کر دیں گے انٹر کرنے کے بعد ہم اس پہ فارمیٹنگ وغیرہ مطلب کہ کلرز وغیرہ اپلائے کریں گے اوپر والا ریکٹینگل ہم نے سلیک کیا مطلب ریکٹینگل یعنی لیئر سلیک کی لیئر س اليک کی صرف عباری لیئر سلیک کریں اور ہم دیکھیں گے لیئر پینل میں ایک option مشکه آ بھی ایڈ ایڈ ایریzer اسٹائیل ایڈ ایل اسٹائیل میں جا کر gradient overlay کلک کریں گے gradient overlay کلک کرنے کے بعد ہم gradient میں جائیں گے اور gradient میں جانے کے بعد دیکھیں آپ کو gradientomedに شئرم میں بنانا بتا دیتی ہوں دیکھیں بائی ڈیفالٹ اس میں صرف دو گریڈین کلر آ رہے ہوتے جب ہم اس پہ دیکھیں میں کینسل کر کے بعد بتاتی ہوں کہ یہ گریڈین کلر آ رہے ہیں اس کے سینٹر میں کلک کریں گے تو یہ اس کی بار اوپن ہو جائے گی بائی ڈیفالٹ صرف دو گریڈین کلر آ رہے ہوتے گریڈین کلر کیا ہوتا ہے ایک سے زیادہ کلر کا کمبائنیشن گریڈین کلر کہلاتا ہے اب ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہے کلر دے سکتے ہیں یہاں میں فیلحال پرپل کلر دے رہی ہوں اس پہ ڈبل کلک کیا میں نے ڈبل کلک کرنے کے بعد پہلے میں نے یہاں ڈاک شیڈ بنا لیا تھوڑا اکے کیا اب مجھے یہاں کوئی پوائنٹ نہیں ہے گریڈین کا مجھے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا ہے سب سے پہلے میں نے ڈبل کلک کیا تھوڑا سا یہاں لائٹ شاہ شیڈ بنا لیا میں نے اکے کیا پھر دوبارہ میں نے یہاں ڈبل کلک کیا اور یہاں تھوڑا سا ڈاک شیڈ بنا لیا ٹھیک ہے جی ڈاک شیڈ بنا لیا اکے کیا پھر میں نے یہاں ڈبل کلک کیا یہ دو پوائنٹ تو ہم نے ڈبل کلک کر کے خود ایڈ کیے اور یہ جو پرانے پوائنٹ ہے یہ پہلے سے ہی آلریڈی اس میں بائی ڈیفالٹ دو پوائنٹ آتے ہیں گریڈین میں اچھا یہاں میں نے دوبارہ ڈبل کلک بنا لیا ٹھیک ہے جی تو یہاں تھوڑا سا لائٹ کر لیتے ہیں لاغ وہ سوری لائٹ ڈاک لائٹ ڈاک اور لائٹ ویسے کلر آپ کو جیسے بھی صحیح لگ رہے ہو آپ اپنی مرزی سے وہ کمبائنیشن رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے اس کو یہ دو پوائنٹ ہے اس کو ایک دوسرے کے قریب لے کر آگئی تھوڑا سا کلر میں ڈاک اس کو اور کر دیتی ہوں اوکے کر دیا میں نے اچھا اوکے کرنے کے بعد اب دیکھیں یہ اس کا اینگل آرہا ہے اینگل کو ہم اس کو موپ کریں گے اب دیکھیں میں نے اس کا یہ سیدھا اینگل کر دیا یہاں سے ٹھیک ہے جی اور اب اینگل میں نے اس کو موپ کر دیا ہے اینگل سیدھا کر دیا مطلب کہ یہ جو کلر کلرنگ اس کی آرہی تھی کلرنگ کی ڈائریکشن بلکل سیدھی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس پہ ڈروپ شیڈو کا اپشن کلک کروں گی ڈروپ شیڈو کا اپشن کلک کرنے کے بعد دیکھیں مجھ سے غلطی سا آرہ گلو کلک ہو گیا تو میں نے ہٹا دیا ڈروپ شیڈو کا اپشن کلک کرنے کے بعد میں اس میں ڈسٹینز زیرو کر دوں گی ڈسٹینز زیرو کر دوں گی اور سائز اس کا 24 to 25 کر دیجے ٹھیک ہے جی اوکے کر دیا میں نے اب ہم موف ٹول لیں گے اور یہی پروسس سیکنڈ والے پر بھی کریں گے یعنی سیکنڈ والی جو پیٹل ہے اس پر بھی کریں گے اس کو سلیک کریں گے ہم اس کو سلیک کرنے کے بعد اس لیئر کو سلیک کریں گے یعنی جب آپ موف ٹول سے اس پہ کلک کریں گے تو جب آٹو سلیک لیئر پر ٹک لگا ہوتا ہے تو اس کی لیئر آٹومیٹیکلی سلیکٹ ہو جاتی ہے تو ہم یہاں جا کے دوبارہ ایڈا لیئر اسٹائل میں جا کر گریڈین اوور لے پر کلک کریں گے گریڈین اوور لے پر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں سینٹر میں گریڈین ایزا کلک کریں گے اس بار ہمیں گرین کلر لے رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ کلر کمبائنیشن جیسا بھی لے سکتے گرین کلر لیا میں نے یہ جو پوائنٹ میں نے ایڈ کیا تھا اس پہ ضروری نہیں یہ چار آپ پوائنٹ لیں دو پوائنٹ میں بھی اگر آپ کو اپنا لوگو خوبصورت لگ رہا ہے کلر کمبائنیشن اچھا لگ رہا ہے تو آپ دو پوائنٹ بھی لے سکتے ہیں اوکے کر دیا میں نے یہ تھوڑا سا ڈاک کر لیتی ہوں میں کیونکہ وہ تھوڑا سا لائٹ ہو گیا اب یہ دیکھیں گے میں نے ایک طرف ڈاک کلر لیا گریڈ ایک طرف لائٹ لیا اب دوبارہ سے ڈاک لوں گی یہاں دوبارہ سے ڈاک لوں گی ٹھیک ہے جی اب میں نے یہاں اوکے کر دیا اور اوکے کرنے کے بعد اب میں اس کا اینگل چینج کروں گی اور اس کی ڈائریکشن اس لوگوں کی جو یہ پیٹل ہے اس کی ڈائریکشن سیڈھی آنی چاہیے اتنا اینگل لے کے آئیں گے ٹھیک ہے جی اور اب دوبارہ سے ہم کس میں جائیں گے ڈراپ شیڈو کا اوپشن کلک کریں گے ڈراپ شیڈو کا اوپشن کلک کرنے کے بعد ڈسٹنس ہوئی زیرو اور سائز ٹوئنٹی فور رکھ دیں گے ٹھیک ہے اوکے کر دیں گے اب ہم یہ والا سیلیک کریں گے اور اس کو سیلیک کرنے کے بعد دوبارہ ایڈا لیئر سٹائل میں جائیں گے گریڈین اوور لے کلک کریں گے اب کی بار میں اورنج کلر لے لیتی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ کیسا بھی کلر لے سکتے ہیں اس پر میں نے کلک کیا اور یہاں سے ہم نے اورنج کلر ڈبل کلک کیا اور یہاں سے ڈاک اور لائٹ اورنج کے شیڈ بنا لیے اب ہم یہاں لائٹ اورنج لے لیں گے تھوڑا سا مزید لائٹ لیتے ہیں تاکہ پتہ تو چلے اوکے کر دیا پھر ڈاک اورنج لیا یہاں اس پوائنٹ کو ڈبل کلک کر کے اوکے کر دیا میں نے اب یہاں لائٹ اورنج لے لیا اوکے کر دیا اب اس کی ڈائریکشن بھی ہم صحیح کریں گے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد دوبارہ سے ہم ڈراؤپ شیڈو میں جائیں گے اور ڈسٹنس زیرو ہونا چاہیے اور سائز ٹوئنٹی پور اوکے کر دیا اب ہم لاسٹ والا سلیک کریں گے لاسٹ والا سلیک کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس پہ بھی اپلائے کریں گے ایڈا لائر سٹائل میں جا کر گریڈینڈ اوور لے کلر کمبائنیشن کیسا بھی رکھ لیں میں یہاں تھوڑا سا بلویش میں رکھ رہی ہوں دارک بلو لیا مطلب کہ سکائے بلو میں تھوڑا دارک لیا اب یہاں اس پوائنٹ پہ کلک کیا ڈبل کلک کیا اور یہاں جا کر میں نے سکائے بلو سا کلر لے لیا یہ لائٹ میں چلا گیا اچھا اس کو تھوڑا سا دارک کر لیتے تاکہ شیڈنگ ہماری اچھی بنے اوکے کر دیا یہاں جا کر دیا دوبارہ سے میں نے کیا کیا کہ لائٹ تھوڑا دارک لے لیں گے کیونکہ لائٹ ہم پہلے لے چکے اوکے کر دیا یہاں جا کر لائٹ لے لیا اگن اوکے کر دیا اوکے کر دیا اب اس کی ڈیریکشن ٹھیک ہے جی اور اس کو بھی ہم ڈروپ شیڈو میں جائیں گے اور سائز سوئنٹی پور اور ڈسٹینس زیرو کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم ان لیئرز کو تھوڑا سا اس پہ کلک کر کے قریب لے کے آتے ہیں تاکہ اس پہ لیئرز آئیں ان کے اوپر جو ہم نے اوپشن سپلائے کیے میں وہ نہیں آئے ان چاروں کو بیک گراؤنڈ چھوڑ کے چاروں کو کنٹرول اور ماؤس کی لیفٹ کلک سے سیلیک کریں گے اور سینٹر پہ رائٹ کلک کر کے کنورٹ ٹو سمارٹ اوبجیکٹ کلک کر دیں گے کنورٹ ٹو سمارٹ اوبجیکٹ کلک کر دیں گے کنورٹ ٹو سمارٹ اوبجیکٹ کلک کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ جب اس کو موف کریں سائز بڑھا کریں تو اس کے پکسل آؤٹ نہیں ہوں گے تو اس کے پکسل آؤٹ نہیں ہوں گے شیفٹ و ماؤس کی لیفٹ کلک سے کریں یا جیسے بھی کریں تو اس کے پکسل آؤٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں ہم نے یہ گریڈ لائنس اس میں لیو ہی ہیں گریڈ لائنس ہم نے جو لیو ہی تھی وہ ہم آف کر دیتے ہیں ویو میں جا کر شو میں جا کر کیونکہ ہم نے لوگوں تو بنا لیا گریڈ لائنس اس کی آف کر دیں گے آف کرنے کے بعد ہم کنٹرول جے سے اس کی ایک لیئر کی ڈبلی کےٹ لے لیں گے اور جو نیچے والی اس کی لیئر ہے اس کا ہمیں اس کو نیچے شیڈ دینا ہے تو اس وائے ہم کیا کریں گے نیچے والی لیئر کٹرول جے سے ڈبلی کےٹ لینے کے بعد نیچے والی لیئر سیلیک کی اور ایڈٹ میں ٹرانس فارب میں فلیپ ورٹیکل کر دیں گے فلیپ ورٹیکل کر دیں گے ورٹیکل کر دیں گے اور شیفٹ کے ساتھ اس کو ہم ایسے نیچے لے کے آ جائیں گے ہم نے تھوڑا سا اس کو ایسے لے کے آئے اب ہم کیا کریں گے یہ جو لیئر ہے اس کی اوپوسٹیز کو سیلیک کر کے اس کی اوپوسٹیز تھوڑی کم کر دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک نیو لیئر لے لیں گے ہم اوپر والی لیئر کلک کر کے یہاں کلر ہمارا بلیک سہیے بلکل اور یہاں سے برش ٹول لیں گے برش ٹول لیں گے دیکھیں یہ ویسے بہت ڈاک کام کرتا ہے آپ اس کو ایسا کریں تھوڑی سی اوپوسٹیز کی کم کریں سائز بھی کلڑی بریکٹ سے کم کریں ٹھیک ہے جی اتنا کر لیں یا مزید چھوٹا کر لیں ایسے کر لیں یا ایک لے کے آ جائیں آپ کنٹرول زیر سے میں پیچھے گئی ٹھیک ہے جی کنٹرول ٹی سے آپ اس کو شیٹ کو اور ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد دیکھیں میں نے پچھلی کلاسس میں آپ کو بنانا بتایا ہے اس کے علاوہ میں اگلی کلاس میں بھی آپ کو بیکگراؤنڈ بنانا بتاؤں گی ابھی فیلال میں ان ساری لیئرز کو اس کی مرچ کر دوں گی کنٹرول اور ماوس کی لیپٹ کلک سے سیلیکٹ کروں گی بیکگراؤنڈ کے علاوہ ساری لیئر سیلیکٹ کر کے کنٹرول اور ماوس کی لیپٹ کلک سے دیکھو تینوں لیئر میں نے سیلیکٹ کر لی کنٹرول ای سے مرچ کر دوں گی کنٹرول ای سے مرچ کرنے کے بعد ہم نے ایک بیک گراؤنڈ بنا کے پہلے سے رکھا ہوا ہے اس میں اس کو کنٹرول اے سے میں نے سیلیکٹ کیا کنٹرول سی سے کوپی کیا یہاں اور کنٹرول بی سے پیسٹ کیا ٹھیک ہے جی کنٹرول ٹ کیا میں نے کیونکہ یہ فائل کا سائز دوسرا تھا تو اس لیے یہ بڑی آئی ہے شیفٹ اور ماؤس کی لیفٹ کلک سے میں نے تھوڑا سا اس کو چھوٹا کیا شیفٹ اور ماؤس کی لیفٹ کلک سے میں اس کو فائل کے سائز کے مطابق کروں گی شیفٹ کریں گے شیفٹ کریں گے آلٹر شیفٹ کی مدد سے اچھا ٹیکس لکھ دیتے ہیں ہم اس کے اوپر یہ کلر اچھا نہیں لگ رہا دوسرا لیتی ہوں جیسے بھی آپ ٹیکس کا کلر لے سکتے ہیں صورت دوسرا لے سایکسے صورت دوسرا لیفٹ کلک wszystkie ہم اس کے اوپر یا صرف لوگو آپ کنڈول زیٹ سے بیگ گئی میں ڈیزائن آپ کسی اور کلر سے لکھ لیں اور لوگو آپ کسی اور کلر سے لکھ لیں جیسا بھی آپ کو صحیح لگ رہا ہو ڈیزائن لوگو وائٹ یا اورنج کلر سے میں ڈیزائن لوگو لکھوں گی ہم نے اگر الگ کلر لے لیا اور دوبارہ سے ٹیکس ٹول لیا اور ڈیزائن میں الگ کلر سے لکھوں گی اس میں میں الگ کلر دے دوں گی بعد میں ٹھیک ہے جی جس میں سے اگر میں لوگو کو پرومیننٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو لوگو وائلی لیئر کو سیلیک کر کے ہم اس کا ٹیکس کا سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا اس کا سائز بھی بڑھا کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس امید ہے آپ کو یہ لوگو سمجھ میں آیا ہوگا اگر اس کلاس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ کمیٹس میں ہم سے پوچھ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اللہ حافظ اللہ حافظ